اسلام علیکم ایرون میں پھر سے آگے آپ کے سامنے موسٹ اماننگ ناور وہ آشکہ میری کی سیزن فور یعنی Obsessed in Love کی اگلی اپیسوڈ کے ساتھ یعنی اپیسوڈ ٹین تو جلدی سے سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور لائک کریں ہماری ویڈیو کو اتیا کیا ہوا لگتا ہے کوئی خوفنا قسم کا خواب دیکھ لیا ریلیکس خواب کی بات پر فورنس انفی میں سے رہلاتی نہیں یہ خواب نہیں تھا کوئی واقع میں یہاں پر آیا اس نے مجھے چھووا میں جاگنے کی کوشش کر رہی تھے لیکن نہیں کھل پا رہی تھی میری آنکھیں اتیا تم کیا کہہ رہی ہو یہیں پاس میں ہی سویا ہوا تھا میں تم کیا بھو رہی ہو ہنان ہنسنے لگا کہ اتیا خواب کو سچ بھو رہی ہے میں سچ کہہ رہی ہوں وہ ڈپٹے کو گلے میں صحیح سے ڈانے لگی لیکن تبھی اپنی وہ نیچے گرہ محسوس کی اس کی بات اب سو فیصد اسے سچ لگنے لگی یہ 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 دیکھیں اس نے ہی کھولی تھی وہ ہونا شروع ہو گئے جس سے وہ ڈر کر یہاں آئی تھی اس نے ابھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا یہ سوچ کر اتیا کیا پتہ اس کا خود ہی کھل گیا ہو یار یہ ایمپوسیبل ہے یہاں پر کسی کا بیاب بنا یہاں منڈو میں اسے باہر کی جانب جھاگ کر دیکھیں کتنا گارڈز موجود ہیں تمہارا بہم ہے یہ سب پلیز ریلیکس اتیا کے چہرے کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑے سے ریلیکس رہنے کا بورا تھا وہ ہنار کے سامنے وہ خموش ہو گئے لیکن اس کے دل کو تسلیم نہ مر رہی تھی کہ وہ سب واقعی میں خواب تھا یا حقیقت چون اتیا ویک اپ گرر تم تو بہت ہی سوندو ہو اتیا جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی ہنار کی آواز پر ہڑ بڑھاتی جاگ اٹھی سو میس لیزی گرر آپ کیلئے میں لے کر آیا ہوں سپیشل بریک فاسٹ ایکچلی میرے مام مجھے یہ بنا کر کھلائے کرتی تھی جب بھی میرا موڈ آف ہوتا اسے کھاکا میں ایسے خوش ہو جاتا جیسے کیا بتاؤں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں جادو ہی بہت ہے نہ جانے کتنے سے بعد آج وہ اتیا کے سامنے آئیشہ کا ذکر کر رہا تھا وہ کہاں پھر رہے ہیں اب ان سبھی باتوں کے بدلے اس نے دو الفاظ کا سوال پوچھ ڈالا دس سال کا تھا جب مام اور ڈیٹ دونوں چھوڑ کر چلے گئے مام کومہ میں ہسپیٹر میں رہتی ہے اور میں اس بڑے سے گھر میں اکیلے رہتا ہوں گھر آنے سے بھی پھر مجھے لگتا ہے کیونکہ یہاں تنہائی کٹ کھانے کو دھوڑتی ہے لیکن بٹ اب تو تم آ چکی ہو اب تو میرا ہر دن ہر رات اور ہر لمحہ بہت خوش گوار ہوا کرے گا اتیا کو دیکھ دکھ ہوا ہنان کی بات پر اور تب ہی وہ پلیٹ میں موجود پراتھے اور ساتھ امری کی چٹنی دہی کی چٹنی اور کیچپ دیکھ یہ آپ نے بنائے ہیں ہاں اپنے ان ہاتھوں سے ویسے کوکنگ بہت کم کرتا ہوں لیکن سپیشل لوگوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کم کام کرنا پسند ہے مجھے آپ اتنی پرفیکٹ گول شیپ کی روٹی بنائی اتیا گلائی پر دھیان دیتی ہے رانوے جائے ہاں یار کیوں تمہیں نہیں آتی بنانے نہیں بہت کوشش کرتی لیکن پھر بھی نہیں آتی مسومیہ سے شرمندہ ہوتی ہے وہ ہنان کو بتانے لگی جیسے سن اپنے ہاں سے وہ پراتھے کے نوالے کو توڑے چٹنی کے ساتھ لگاتا ہے مجھے تو کھلانی بھی بہت اچھے سے آتی ہے ویسے اب تو تمہیں بھی سکھا دوں گا سب کچھ چلو کھاؤ جلدی سے اتیا کے ہنٹوں کے قریب نوالے کو کیا وہ اسے کھانے کا بورا تھا اتیا نے منع کرنا چاہا لیکن کرنا سکے چونکہ اتنی محبت سے ہنان کھلا رہا تھا اسے بتاؤ کیسے لگی اپنی انگری کو موہ میں لیے صاف کرتا وہ اتیا سے پوچھنے لگا بہت ٹیسٹی آپ بھی کھائیں نا میں خود کھاؤں میرا مطلب کہ مجھے انام تو ملنا ہی چاہیے تمہارے ہاتھ سے کھانے کا موقع مل کر میں کیسے کھلاؤں گی ہر کام اسے امپوسیبہ لگتا تب ہی تو ہر بات پر وہ بڑھ بڑھ آکے کر لیا کرتی یار اب اس میں مشکلی کیا ہے لاؤ اپنے ہاتھ اتیا کے ہاتھوں کو پکڑے وہ پراتھے کے نوالے کو توڑتا چٹرین کے ساتھ لگانے لگا جیسے دیکھ اتیا بھی ہنستی نہیں میں کر لوں گی وہ خود اچھے سے چٹرین لگائے ہنان کے موہ کے قریب لے جائے کھلانے ہی واری تھی کہ چٹرین کا ایک قطرہ ہنان کے پینٹ پر گر گیا نوالے موہ میں ڈال لے ہنان اپنے پینٹ کے جانب دیکھنے لگائی لیکن ہتیا کہ مانو جانی نے کر گی اور سوری سوری ماف کر دیجئے میں ابھی صاف کر دیتی ہوں وہ یوں مافی مانگ رہی تھی جیسے کہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو گیا ہو اسے ماف کر دے وہ جلدی سے بیٹ سے نیچے اترے اپنے دوبٹے کی کونے سے وہ اس کی پینٹ کو صاف کرنے لگیں ہنان کو عجیب لگا تھی اتنا در کیوں رہی ہے یار سوکے کچھ نہیں ہوا نینے پلیز ماف کر دیں جان مجھ کے نہیں کیا گلتی سے ہو گیا وہ باپ پر مافی مانگ رہی تھی آخر ہنان اسے بازلس پکڑے رکھتا ہے یار ریلیکس تم کیوں سوری کر رہی ہو داگ ہی تو ہے صاف ہو جائے گا ہنان کی آواز انچی آواز میں بھولنے پر وہ اپنے ہوشکا سنبھال تھی واپس بیٹ پر بیٹھ گئیں دیکھو دیا تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا سب بھول جاؤ اب سے تم میری بیوی ہو لیکن اس سے بھی بڑھ کر دوستی کا رشتہ ہے اپنے پاسٹ کو بھلا کر تم آگے بڑھو ہر بات پر ڈھنا چھوڑ دو ہنان کی بات کچھ تو سلی دے گی تھی اسے اب چلو جلدی سے کھاؤ انہیں تھنڈے ہو رہے ہیں ویسے چٹریں اگر تمہیں صاف کرنے کا شوق ہے تو یہاں ہونٹ پر بھی لگی ہے میرے شرارتی انداز سے وہ اتیا سے مزاک کرنے لگ لیکن فورس اپنے ربٹی کی سائٹ سے پکڑے وہ میں صاف کر دوں ربٹی کی جانب دیکھتا ہنان کہہ کے لگائے یار اس سے صاف کرنا چاہتی ہے تم خیر سے کھا دوں گا تمہیں سب کچھ اب چلو یہ فینش کرو تب تک میں کم کے لیے جا رہا ہوں جلدی آ جاؤں گا فریش ہو کر تیار بھی تو تم ہو جانا اتیا ٹھیک ہے میں سر ہلائے پراتھا کھانے لگی اور ہرنار کمرے سے باہر چلا گیا اتیا پراتھا ہی کھایا تھا اس نے کے پیٹ پھر گیا پلیٹ اٹھائے وہ کمرے سے باہر نکلے کچھر میں چلے گی تاکہ دھاپ سکے وہ اسے اتنا بڑا گھر فرش اتنا صاف جس سے وہ اپنا چہرہ بھی دیکھ سکتی تھی اتیا ایک پل کے لیے یہی سوچنے لگی کہ اس کی امی بچپر میں جو اسے دعا دیا کرتی تھی کہ میری بچی جتنی خوبصورت تو اسے محلوں میں رہنے والا شہزادہ ملے اور آج وہ دعا اسے قبول ہوئی سمجھ آ رہی تھی وہ حال میں پہنچے اس بڑے سے اپن کچھر کو دیکھ اس کے انتر چلے کی جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پورا گھر ویران سوائے اتیا کے اور کوئی بھی مجود نہیں تھا اس وقت انہوں نے یہاں پر کہا تھا کہ آنٹی ہے کوئی لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اکیلے خود کو پائے وہ ایک پر کے لئے خبر آ گئی تب اس گھر کی باہر کی جانت جانے لگی ابھی وہ اس بڑے سے گھر کے اندر داخل انہوں نے دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ دروازے کے ساتھ شیشے کے گھڑکی کو دیکھ باہر بہت سے کالے کپڑوں میں ملبوس جو گارڈ تھے انہیں دیکھتے وجلدی سے پیچھے ہٹ گئی باہر اتنے لوگ لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھوڑا سا سکون ہو آسے کہ خیر باہر تو ہیں اس گھر کی چارہ دیواری میں وہ محفوظ ہے وہ کمرے میں واپس گئے کپڑوں کو نکالے باہتروم میں چڑے گئی ایک گھنٹہ اسے بات کو جوز کیسے کرنا ہے اسی میں لگ گیا وہاں موجود جدید قسم کی اچھا کوئی استعمال کر پانا بہت مشکل لگ رہا تھا اسے تھوڑا بہت نہ آئے وہ کپڑوں کو پہنے باتروم سے بھائی نکل گئی دوبھر کا وقت ہو چکا تھا لیکن ہنان ابھی بھی نہ آیا بہت ہوتی ساتھ ہی اسے بھوک کا بے حساس ہوا میں کیا کھاؤں تھوڑی سے بھوک لگی ہے وہی پراتھا کھا لیتی ہوں ڈھاپ کر ہی رکھا ہے ویسے واپس سے کچن میں جائے وہ پراتھا جو کے ڈھاپی ہوئے تھی لیکن پھر بھی سخت ہو گیا گرم کرنے کے خاطر اس نے چولے کا تلاش کیا یہاں پر تو چولا ہی نہیں ہے پھر کھانا کیسے بناتے ہیں گور کیے اسے بہت کوپسر شیلف کے ساتھ ہی فٹ ہوا چولا دکھائی دیا وہ اسے جرانے کی کوش خاطر ماچس کا ڈھونی لگے لیکن وہ کسی بھی جگہ نہ پائے اب کیا کروں یہاں پر تو آ کر مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ دوسری دنیا میں موجود ہوں میں وہ تھنڈا اکڑ جو کا پراتھا بھی نہ کھاس دکتی تھا پھر پانی پھر گزارہ کرنے کا سوچ اس نے فریج کو کھولا لیکن وہاں پر پریڈ اور کیچپ کو دیکھ یہ کھالوں لیکن ان کی اجازت کے بغیر کھانا کیا صحیح ہوگا ایک سلائز کھا لیتی ہوں پھر بتا دوں گی دو منٹ مسلسل سوچتے اس نے پریٹ میں ایک پریڈ کا پیس رکھے اوپر کیچپ کو کھول دو آنکھوں کو سمائل کے نشان بریڈ پر کیچپ سے بناتی مسکراتی ہوئی کمرے کی جانب چلے گی تاکہ رام سے وہ وہاں پر بیٹھ کر کھا سکے کمرے میں جا کر بیٹھ پر آلتی پالتی مارے بیٹھتی وہ بریڈ کو اٹھائے ایک بیٹھ کھایا ساتھی خود آپی اور میں کتنے شوق سے بریڈھ کھایا کرتے تھے ایک دوسرے سے اس کے پیچھے اتنی لڑائی کیا کرتے اس کے موہ سے اپنی بیٹھ کے مطلق بات نکل گئی جسے بعد میں سوچ وہ ماتے پر بریڈھ ڈالیں مجھے نفرت ہے ان سے کیوں نہیں میری جادوں سے نکل جاتی اس کے وجہ سے خود نہ جانے کتنا سب کچھ سہین کرنے کے باعث ہی اسے نفرت ہی خود اپنی آنکھوں کو بند کریا وہ پرسکون ہوتی ہے ایک اور بیٹھ کھانے ہی والی تھے کمرے کے دروازے کو کھول ہناند آخر ہوا اچانک سے اسے کمرے میں آتے دیکھ تیزی ستیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی بریڈ کے سلائز کو اپنی کمر کے پیچھے چھپا لیا کیا ہوا تم اتنے ڈھرکی ہو گئی جیسے تمہاری چھوڑی پکڑ لی گئی ہو اتیا کیسے بھیب کرنا ہنان کو شک میں ڈا گیا وہ کچھ نہیں میں اسے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ کیا کہے یار مجھے دیکھ جو کہاں تم بریڈ کھا رہی ہو لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یوں مجھے دیکھ کر چھپانے کا مطلب ہنان نے ہی آخر بول دیا ہنان جی وہ بہت بھوک لگی تھی چلان چلانا نہیں آیا اس لیے صرف ایک سلائز کھایا ہے یہ آپ کھا لیں واپس ہی اس بریڈ کو جیسے تھوڑا سا ہی اس نے کھایا تھا رکھتی وہ اسے واپس کرنے لگی یار کیسے باتیں کر رہی ہو تم یہ سارا گھر تمہارے یا جو مرضی چاہے کرو اپنی اجازے دے چکا ہوں میں تمہیں اب پلیس کھاؤ اسے خود اپنی شرٹ کے بٹروں کو کھولے ہنان اتیا کو حکم دے گیا وہ بریڈ کو تھوڑا وہ بریڈ کو تو ضرور اٹھا چکے اس لیے کہ ہنان کا اپنی شرٹ کو اتاننا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا یار گرمی بہت ہے باہر پسینے سے گلی ہو چکے شرٹ اتاننا ہی بیسٹ ہوگا اس سے پہلے کہ ہنان کچھ غلط نہ سمجھ لیں ہنان اپنی شرٹ کو اتانے کے ساتھ ہی وجہ بھی بتانے لگا جیسے سنکا اتیا کی سانس میں سانس ہے ہنان جس کی بوڈی پر کٹ اس کی خوبصورتی بڑھا رہے تھے ہنان ایک نظر ہنان کو اس حالت میں دیکھ دوبارہ نظریں نیچے کر لی ہنان پاؤں والی سائٹ سے بستر کی اوپر چندتا گھٹروں کے بل بیٹھے ہنان پاؤں والی سائٹ سے بستر کی اوپر چندتا اتیا کے قریب آنے لگا سو گائز ہوب سو آپ کو آج کی اپیسوڈ پسند آئے کہ اپنے اچھی ریسپونس ہمیں زائد کریں